شاؤزی چیو ٹک ٹاک کے چیف ایکزیکٹیو جو اپنے بچوں کو یہ ایپ استعمال نہیں کرنے دیتے دنیا بھر میں ٹک ٹاک پر بڑھتے ہوئے ادم اعتماد اور امریکہ میں ممکنہ پابندی کے خطرے نے اس مقبول سوشل نیٹورک کے پر اسرار چیف ایکزیکٹیو آفیسر شاؤزی چیو کی جانب سے توجہ مبزول کروائی ہے جنہوں نے جمعے رات کو امریکی ایوان نمائندگان کی توانائی اور کومرس کمیٹی کے تندو تیز سوالات کا سامنا کیا امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں چالیس سالہ شاؤ ٹک ٹاک کی پرائیویسی پالیسی اور چینی حکومت سے مبینہ تعلقات کے الزامات کے سلسلے میں پیش ہوئے جہاں انہوں نے دعویٰ کیا کہ چین کی حکومت کو ٹک ٹاک کے ڈیٹا تک رسائی حاصل نہیں ٹک ٹاک کے سی ای او کا کہنا تھا کہ سارفین سے معلومات حاصل کرنے میں ٹک ٹاک باقی انڈسٹری کی طرح ہی کام کرتا ہے تاہم انہوں نے امریکی کمیٹی کے سامنے کہا کہ سارفین کی معلومات کی حفاظت کرنے میں امریکی کمپنیوں کا ریکارڈ بھی کچھ اچھا نہیں واضح رہے کہ اس کمیٹی میں ان کا سامنا ایک ایسے امریکی کانگریس رکن سے بھی ہوا جنہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ ٹک ٹاک امریکیوں کی جیب میں موجود ایک جاسوس ہے جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ٹک ٹاک کمپنی کے اندر شاؤ کا کتنا اثر و رسوخ ہے اس بارے میں کم ہی معلومات مؤیسر ہیں اب تک ٹک ٹاک کی سی ای او ونیسا پاپاس ہی کمپنی کا عوامی چہرہ رہی ہیں جن کو گزشتہ سال امریکی کانگریس نے معلومات کی رسائی اور چین منتقلی کے بارے میں طلب کیا تھا گزشتہ سال ستمبر میں امریکی اخبار نے ٹک ٹاک اور بائٹ ڈانس کے سابق ملازمین کے حوالے سے لکھا تھا کہ شاؤ کے پاس محدود اختیارات ہیں اور کمپنی میں اصل طاقت بائٹ ڈانس کے بانی زون یمنگ کے پاس ہے ٹک ٹاک ایپ ایک ایسے وقت میں شاؤ کو اپنا چہرہ بنا رہی ہے جب اس کمپنی کے چینی حکومت سے روابت کی وجہ سے اسے دنیا میں مختلف حصوں میں سوالات اور تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ سال جون میں شاؤ نے امریکی قانون سازوں کو ایک خط میں دعویٰ کیا تھا کہ ٹک ٹاک بائٹ ڈانس یا زادانہ طریقے سے کام کرتی ہے اور انہوں نے یہ نکتہ بھی اٹھایا تھا کہ وہ خود بھی چینی شہری نہیں بلکہ سنگاپور کے رہائشی ہیں اور سنگاپور میں ہی رہتے ہیں سنگاپور میں پیدا ہونے والے شاؤ نے ابتدائی تعلیم ایک چینی سکول میں حاصل کی اور ان کو انگریزی اور چینی زباد پر عبور ہے سنگاپور میں لازمی فوجی سرویس کے دوران وہ ملک کے فوج میں ایک افسر کے عہدے تک پہنچ گئے تھے اس کے بعد انہوں نے برطانیہ میں یونیورسٹی کالیج لندن سے معاشیات میں ڈگری حاصل کی اور پھر امریکہ میں ہارڈ ورڈ بزنس سکول میں داخلہ کیا جہاں انہوں نے ایم بی اے مکمل کیا پڑھائی کے بعد کچھ عرصے انہوں نے اس وقت فیس بک میں کام کیا جب سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ابتدائی دن تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہوں نے پانچ سال ایک انویسمنٹ فرم ڈی ایس ٹی میں کام کیا جہاں انہوں نے ایک ایسی ٹیم کی سربراہی کی جس نے دوہزار تیرہ میں بائٹ ڈانس میں سرمایہ کاری کی شاو نے دو سال تک گولڈ مین ساچس میں بطور بینکر بھی کام کیا شاو چینی سمارٹ فون کمپنی شاومی میں چیف فائننشل آفیسر بین الاقوامی بزنس کے صدر ہیں دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے شاومی کی آئی پی او میں بھی اہم کردار ادا کیا مارچ دوہزار اکیس میں شاو بائٹ ڈانس میں شامل ہوئے اور پہلے چیف فائننشل آفیسر بنے صرف دو ماہ بعد ان کو ٹک ٹاک کا سی ای او بنا دیا گیا دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن پر کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا